شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے پھرتے یہ چھوٹی سی صورت دل میں پڑھا کرو اللہ بہت خوش ہوگا نصیب میں دولت ہی دولت لکھ دے گا محترم ناظرین جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سی صورت دل میں پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالی اس سے بہت خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ نوازیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے یہ بہت احسان سا عمل ہے موجزات کو دیکھنے والا عمل ہے یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے ایسا عمل ہے کہ ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی دولت کی توفانی بارش برس رہی ہے پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو پانچ منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا تقدیر کہ اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا رشتوں کا تھا تکالیف کا تھا گھرے لو جھگڑوں کا تھا یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا انشاءاللہ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے بے شک خود آزما کے دیکھ لو آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو اپنی آنکھوں سے دیکھنا موجزات کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا دھیروں رزق دولت کو آتے ہوئے جس کسی بہن بھئی کو یہ وظیفہ جس کو بھی بتایا اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا ہی لیکن پھر اس پیسوں میں اتنے خیر و برکت فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں وہ پیسہ ایسے آیا کہ پھر کبھی گیا نہیں ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا آپ کو پیسے ملے ہوں گے یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے آپ نے محنت اور کامل یقین سے کیا ہوگا تو آپ کو لازمی پیسے ملے ہوں گے لیکن پھر کچھ وقت کے بعد جیسے ہفتے یا مہینے بعد یا دو مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لے گا اس پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت اور عافیت ہوگی پیسوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی یہ سمجھ لیں پیسہ آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گا دولت کا اور پیسوں کا یہ بادشاہ عمل ہے یہ بادشاہ وظیفہ ہے اپنی زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے غیبی مال اور دولت چاہیے فوری ڈھیروں رزق چاہیے وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم صبح کو یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزق مل جائے رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے ہی مل جائے تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکیت کرتے ہیں کہ ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی شوہر ہے وہ دہاڑی لگاتا ہے دہاڑی بھی کبھی لگتی ہے تو کبھی نہیں لگتی اگر جس دن لگ جائے تو چار پیسے لے آتا ہے وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت بوکھے سو جاتے ہیں تنگ دستی ہے فاقے ہیں غربت ہے لاچاری ہے یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اتنی پریشانیوں میں ہیں آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہیں آپ لوگوں کے لئے دعا مانگ رہا ہوں آپ لوگوں کے تنگ دستیوں اور مشکلات کے لئے کیونکہ یہ آمین کئی کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں میرے بھائیو تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے جو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لئے خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اے اللہ اے میرے پیارے اللہ پاک جو بھائی بہت تنگ دست ہیں اور غریبی اور مفلسی میں جی رہے ہیں ان کے پاس پیسے کی کمی ہے رزق کی کمی ہے مال و دولت کی کمی ہے اولاد کی کمی ہے یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیر و رزق عطا کر دے ان کو دولت عطا کر دے ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بھائی بہن اس لطے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اتنی دولت آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک جائیں اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو اے میرے اللہ پاک جو میرے بھائی بہن پریشان حال ہیں اے میرے مولا پاک تو ان کی بھی مدد کر دے تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے آمین اے اللہ پاک ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے آمین میرے بھائیو آمین لازم ہی کہیے گا جو آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں ناظرین یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالی پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناتا ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے کبھی بھی یہ ناتا نہ ٹوٹے اور کبھی جب زندگی ہماری امیدیں اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور ترد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا ہے اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس سارے صورتحال سے کیسے نمٹا جائے انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے سب اس کے مرضی اور منشاہ کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے ساتھ ہی اس احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا انسان بنیادی طور پر جلد باز واقعہ ہوا ہے اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لئے تگو دو کرتا ہے دعائیں مانگتا ہے محنت کرتا ہے مگر جب اس کی منشاہ کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود اپنے امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے مگر یاد رکھئے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لئے نہیں ہوتا وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے حالات چاہے جتنے بھی کھٹن ہوں مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں آسانی کے صبح گصورے ضرور طروح ہوتا ہے نہ دکھ صدا رہتا ہے اور نہ سوک ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لئے نہیں ہے اس لئے سب سے اہم بات یہ کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ چلاتے رہنا چاہیے کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے اس روشنی سے انسان باطنی اور زہری طریقے سے مزید مضبوط ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامیہ اور مشکل وقت سب عارضی ہے وہ اس حقیقت سے عشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال یہ مشکلات سب انسان کے حمد کو جانچنے کے لئے قدرتن پائمانے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے حقیقت میں مشکل اور نامساعت حالات میں انسان کو اپنے خود کی پہچان ہوتی ہے اور اسی عمل میں اسے اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے انسان اپنے چھپی ہوئے خوبیوں کو جانچنے کے لئے مزید مضبوط ہو جاتا ہے اسے اپنے سواباستہ رشتوں کی پہچان بھی ہوتی جاتی ہے وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں انسان کے لئے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے اپنے منفی خیالات بناتے ہیں انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی یہ غمال بن جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ میں بہر ہو گیا ہے اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ سب سے پیچھے اور سب کچھ ہار گیا ہے منفی خیالات صورتحال کو مزید پچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں اس لئے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مضبط رکھیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل گیا اس کو یاد رکھا جائے تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے اور اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی زندگی مہربان ہی کرے گی ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لئے نہیں آتا کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لئے بھی آتے ہیں امید کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا رب نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں اور بے شک اس کے سب وعدے سچ ہیں قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے پھر فرمایا کہ انسان کے حمد سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا اس لئے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبر آزما ہو سکتا ہے حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت ہے اور قیمتی چیز ہے یقین جانے یہ چراغ ایسا ہے جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونگ دیتا ہے اس چراغ کے روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پرنور محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوی طاقت رکھتی ہے اور اسی جادوی طاقت کے ذریعے انسان کے سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے اسی لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنیں بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں تو ہر مشکل سفر بہ آسانی کر سکیں گے کیونکہ قرآن پاک میں رشاد ہوا ہے ترجمہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہوں بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی کامل رحمت فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سب کا کفر شرک پر تمہارا موافضہ ہوگا بے شک اللہ تعالی اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مشرقوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل و زنہ کا اتقاب کیا یہ لوگ نبی کریم کی بہرگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ کیا ہمارے اتنے سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس چان کو نہ حق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا اور بدکاری نہیں کرتے اور یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ کنزل عرفان تم فرماؤ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادت ہی کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہوئے ہوں گے لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کے قبولیت کا دروازہ تب تک کھلے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے چنانچہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا ہے میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں اے انسان اگر تُو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تُو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تُو میں اس کے برابر بخش دوں گا اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمیں جو شخص سر تاپے گناہوں میں ٹوبہ ہوا ہو جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے وہ یہ کہہ کر اسے اللہ تعالی کے رحمت سے مایوس کر دیتا ہے تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھیں اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور بے شک اللہ تعالی کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے انہیں اس توبہ ایسے عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے انشاءاللہ وہ آپ کے حالات ضرور بدلے گا اور تمام مصیبتیں اور پرشانیاں دور کر دے گا کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت میں مثال ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کو نیکیاں اور برئیاں لکھنے کا حکم دیا اس طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالی اسے ایک پوری نیکی شمار کر لیتا ہے اور جو شخص برئی کا ارادہ کرے اور برئی کو عمل میں نہ لا سکے اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے تو خدا وند تعالی اپنے ہاں اس کے حساب میں ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے اور جو شخص برئی کا ارادہ کر کے اسے عمل میں بھی لائے تو صرف تاہم اس کی صفت رحمت سب سے بڑھ کر ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے میری رحمت وسیع ہے ہر شئے پر حاملین عرش مومنین کے حق میں اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے وقت کہتے ہیں اے پروردگار تیری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے بس تو بخشد ان خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے اور نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے ارشاد باری تعالی ہے جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لئے دس کنہ عجر ہے اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے تو اسے بس اس کی جزا ملے گی اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی ضرورت ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کے پاس سو رحمت ہیں ان میں سے ایک رحمت اس نے جن انسان چوپائیوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے اس رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار محبت اور مہربان ہی کرتے ہیں جبکہ 99 رحمت کو اللہ تعالی نے قیامت کے لئے رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا پھر آدھی راک جنگل میں اڑا دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وسیعت کے مطابق عامل کیا اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور اس کے اندر کے راک چمع کی پھر جنگل کو حکم دیا اس کے اندر کے راک جمع کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے عرض کیا پروردگار تیرے خوف سے اور تو یہ بات خوب چانتا ہے اس پر اللہ نے اسے بخش دیا اگرچہ اس شخص کے وسیعت غلط تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا رہا تھا تو ناظرین آپ نے بھی اپنے رب پر توقع کرتے ہوئے عمل کرنا ہے آج ایک ایسا عمل کرنا ہے ایسا وظیفہ کرنا ہے جس سے گھر کے اندر رزق کی فاروانی ہو اتنا رزق ملے گا نصیب بدل جائے گا اور صدقہ وہی ہوتا ہے جو اچھی چیز کا ہو اصل صدقہ وہی ہوتا ہے اللہ تو آپ کے دلوں کو جانتا ہے نہ بس دل کے اندر کیا ہے اگر دل کے اندر اچھائی ہوگی خلوس ہوگا محبت ہوگی اخلاص ہوگا تو فیصلے تو اس پر ہوں گے اور تو کسی چیز پر نہیں ہے تو میٹھی چیز اور وہ چیز جس پر آپ کے محنت ہو آپ بھی یقینا کرتے ہوں گے صدقے میں میٹھی چیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ چینی بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں دکانوں سے مل جاتی ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اگر سب سے اچھی چیز کو دوگے تو اس کا نتیجہ اچھا ملے گا یہ صدقہ اللہ کے راستے پر دینا ہوتا ہے اگر تم اپنے بچوں کے لئے اچھی چیز کا اندخاب کرتے ہو تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہو تو وہ اچھی نہ ہو دل تو مطمئن ہونا چاہیے کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں اگر آپ کا دل مطمئن ہوگا اور آپ کو یقین ہوگا کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں وہ ہی زیادہ مؤثر ہوگی اور زیادہ اچھا نتیجہ ملے گا اور وظیفہ بہترین اثر انداز ہوگا کیونکہ اگر جان اور مال لگے نا تو پھر قدر بھی ہوتی ہے اس کے عزت بھی ہوتی ہے اس کے دل کے اندر کچھ احساسات بھی ہوتے ہیں اگر عام ہی چیز ہو آپ کا زور بنا لگے تو ایسے چیز نہیں ہے نا کہ ایک تو اللہ کے راستے پر دینا بھی ہو تو اللہ کے راستے پر آپ چھولے دیں کوئی سستی چیز دیں جو گھٹیا ترین ہوتی ہے آپ کی نظر میں ناظرین گھٹیا تو کوئی بات نہیں لیکن ویسے اگر آپ خود کھائیں تو اچھی چیز کھائیں اور دوسروں کو ایسے چیزیں جو قابل استعمال نہ تو یہ فرق تو نہیں ہونا چاہیے جو خود کھاتے ہو وہی اللہ کی راہ میں بھی دو یہ اصل چیز ہوتی ہے اللہ نے وہ چیزیں نہیں دیکھنی آپ کا اخلاص دیکھنا ہے آپ کا ایمان اور یقین دیکھنا ہے کہ اس کے اندر خلوص کتنا ہے اخلاص کتنا ہے محبت کتنی ہے اس کے اندر میرے لئے پیار کتنا ہے تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے عمل کیا کرو ناظرین وقت کے نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لزم پڑھ لیا کرو کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت ہی فضیلت اور برکات ہیں درود پاک پڑھتے رہنے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سور جاتے ہیں تو سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پڑھنا ہے درود ابراہیمی جو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے وہ درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیتا کہ سواب ہو اللہم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعائیون سورة الانبیاء آیت نمبر ستاسی اس کو آپ نے تیتیس مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے دو نام یا غنی یا مونی اس کے ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے سودانوں والی اور دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اس کے بعد ساتھ مرتبہ سورة کوسر پڑھنی ہے اور آخر میں پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لینی ہے اور کوشش کریں کہ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے سورة کوسر کا ورد کرتے رہا کریں تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے دیکھنا کیسے اللہ تعالی آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا آپ کے رزق کے بند روازوں کو کھول دے گا آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے قرآن کا فیصلہ ہے اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے یہ قرآن کہتا ہے سلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا اٹھارہ ہزار مخلوقات ہیں اس کائنات میں اور ساری مخلوقات میں سب سے افضل سب سے عالی انسان ہے شان رتبے کے لحاظ سے عزت کے لحاظ سے قدر و قیمت ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارہ اپنے اس بندے سے ہے تو آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے دنیا میں ایک دوسرے سے لوگ کرتے ہیں یہ جھوٹا ہے اصل وہ ہے جس سے منزل ملتی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے ناظرین گزارش